ڈپالبور میں دریائے ستتش میں سلاب کے باعث اٹاری کے مقام پر متاثرین کے لئے آرزی خیمہ بستی تو لگا دی گئی لیکن سہولیات کا فقدان ہے مزید تصلاح جانتے ہیں نمائندار جیوس چودری نیاز احمد صحوسے جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں اٹاری کے مقام پر جہاں پر انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ خیمہ بستی لگائی گئی ہے اس خیمہ بستی میں جو ہے وہ جو سلاب سے متاثرین ہیں ان کو کس حد تک جو حکومت کی جانب سے مدد کی جاری ہے یہ ہم جانتے ہیں میرے ساتھ کچھ متاثرین موجود ہیں ساڑھیا وہ گار ڈھایا گیا بچے اور ساڑھی نکیے نے کہ بچے نے مدد کرو ساڑھی گار بار کوئی نہیں آگا ساڑھی آرزیہ لوڑ گئی جی میں آرزی کرنیاں ڈھاڑی گئے ساڑھی کھلا واتے کرتے باتا مدد کرو ساڑھی گریبا دی ساڑھا کوئی آرے پر کوئی ساڑھی مدد کسے نہیں کرتی کی کریا ہے تب وہاں دھکیا کرنا ہے کوئی بات کرنا ہے ہاتھ گریب بندے ہیں کدھر جائیے نازل مکان دے دینا ہے کوئی تازہ دے ہمارے سلوہ نہیں عزاست کار دے بستی خیمہ میں موجود متاثرین کا یہی کہنا تھا کہ ایک طرف تو جو ہے وہ سلاب جو ہے وہ یہاں پر ہماری تمام جو فصلات اور یہاں پر گھر جو ہے وہ بہا کر لے گیا اور دوسری جانب جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر جو ہے وہ سہلیات کا شدید فقدان ہے چھوٹے چھوٹے بچے اور خواتین جو ہے وہ بغیر پنکھے کے جبستی خیمہ کے اندر جو ہے وہ گزارہ کر رہے ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت جو ہے وہ ہماری مدد کرے جی